اسلام علیکم ناظرین آمیر میں ہیں اور ایسٹو ہو موجودہ ہفتہ 28 اکتوبر تھا تین نومبر 2013 کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے میں سب سے اہم ایونٹ جو ہے آرہا وہ ہے تین نومبر 2013 بروز اتوار کا درہن جو کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق تین بج کے چار منٹ پر شروع ہوگا اور رات میں تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کی قریب ختم ہوگا پانچ ساڑھے پانچ بھنٹے کا یہ گرہن ہے فل سورج گرہن ہے اور یہ بہت زیادہ پوری دنیا میں صرف انٹیویجول ہی نہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور خاص طور پر یہ جو سکورپین ہیں برج اقرب سے کالوک رکھنے والے ان کو بہت زیادہ جو ہے مطابق رہنا ہوگا کیونکہ ان کے اپنے گھر میں لگنا ہے ان کے ذائچے کے گھر میں جو ان کا اپنا ہے تو اس سے بہترین جو طریقہ ہے اس کا یہ ہی ہے کہ گرہن کے ٹائم میں آپ نوافل ادا کریں دو نفل نماز قصوب جو سوری گرہن کی اس نیت کر کے ادا کیجئے گا اور اس کے ساتھ صدقات دیجئے گا صدقات آپ ایڈوانس بھی دے سکتے نیت کر کے اس کے ساتھ آپ اپنا اس میں آزم جو ہے اس کی تقرار کرتے رہیے گا یا اگر اس میں آزم کا نہیں معلوم آپ کو تو جو بھی کوئی دعائیں ایسی ہیں استغفار کی ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر سکتے ہیں تو یقیناً اس کو آپ قصوب میں پڑھئے گا انٹل کے گرہن ختم نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں موجودہ ہفتہ جی جناب بات پہنچ گئی موجودہ ہفتے کے تیسرے حصے تک اور اس حصے کا آغاز کریں گے ہم حسب معمول برج میزان سے لیبرا موجودہ ہفتے کا عمومی جائے گا آپ حاکم زارہ زورہ آٹھ اکتوبر تا پانچ نومبر ذائچہ کی تیسرے در میں جو موجود ہوگا جس کے وجہ سے بہن بھائی اور عرص و عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحق برہیں گی جبکہ کوئی بیٹا ہے چودہ سفر جو ہے وہ خوشی کا باعث بن چکے گا تین نومبر کو خانمال میں سورج گرین کے باعث مالی مشکلات کا اندیش اللہ حافظ سکتا ہے لہذا آپ کو دو رکھت نماز کے صرف اور صدقات کی ادائیگی لازمی طرف کرنی چاہیے تاکہ آپ ان مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکیں جبکہ اس محاصل میں تقرار کر کے بھی یا استقفار کے کلمات جو ہیں ان کو زیادہ زیادہ کسرت سے ادا کر کے بھی آپ اپنے لئے اس مشکل وقت کو آسان بنا سکتے ہیں موجودہ ہفتے کا تفسیر ہی جائے گا اٹھائیس اکتوبر کو آپ کے خواہشات میں اضافہ ہو سکے گا انتیس اکتوبر کو آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ تعامل کر سکیں گے جبکہ کئی نئے معاہدے بھی آپ کو عمل ملا سکیں گے ان کچھ ایگریمنٹ جو ہے نا فائنل کر سکیں گے دیس اکتوبر کو دوستی بری تقریبات میں شرکت کر سکیں گے اکتیس اکتوبر کو بہتر اور مستحقم فیصل کر سکیں گے یکم نومبر کو آپ کی زیادہ تر توجہ جو محبت سے متعلقہ محملات پر رہے گی دو نومبر کو آپ کی عزت و بکار میں اضافہ ہونے کے علاوہ آپ نے سات ساگت آن بھی آپ کو حاصل رہے گا تین نومبر کو آپ کے روحانیت کی شوق میں بتدریج اضافہ ہو سکے گا موجودہ آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے جبکہ احتیار طلب دن یا منفی اثرات کا حامل دن ہے وہ تین نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے تین نومبر کو آپ کو مطاعت رہنا ہوگا تاکہ کسی بھی طرح جو منفی اثرات ہیں وہ آپ تک نہ پہنچ سکیں برج اکرب سکارپیو موجودہ آفتے کا عمومی جائزہ چونکہ برج اکرب بھی ستارہ مریخ کے انڈر ہی ہوتا ہے اس کے مطاعت آتا ہے اسی وجہ سے اس کی بھی جتنی بھی مومنٹس ہیں وہ دیکھئے گا برج حمل اور اس کے بعد یہ برج اکرب والوں کی حالات کیا ہیں کتنی زیادہ مومنٹس ہیں اس حفتے میں اور کتنا اہم ہوتا ہے یہ ان کے لئے آپ کا آدمی ستارہ مریخ سولہ اکتوبر تھا اکتیس اکتوبر اکتیس نومبر زائشہ کے گیار میں گھر میں کیا بزیر ہوگا جس کی وجہ سے ہلکا عباب کا تاؤن حاصل ہونے کی علاوہ دیرینہ خواہشات کی تکمیل کے لئے بھی آپ اپنے آپ کو متحرک کر سکیں گے اکٹیو کر سکیں گے اکتیس اکتوبر کو مریخ بلوٹو تسلیس کی وجہ سے ٹرائن بنے گی جس کی وجہ سے حالات میں تبدیلی کے آپ خواہن ہیں گی جبکہ مینہ سے مصبت نتائج جو ہیں وہ اخذ کر سکیں گے طالب شمز زہل اور اطارت کا ایک ساتھ قیام آپ کی ذہنی پکتگی کو بڑھانے دور اندیشی کے جذبات میں اضافہ کرنے مہیودہ حالات سے سبق سیکھنے اور جذبات پر قابو پانے کی ضرورت کو سامن لات سکتا ہے یکم اور دو نومبر کو یورینس پلوٹو تربی اور اطارت مریخ تسلیس کے علاوہ شمس پلوٹو تسلیس بھی نہیں گیا میں ہونے سے مالی جو ملے جولے حالات کا آپ پر سامنہ ہو سکتا ہے کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ ڈیٹرمنٹ بھی ہو سکتے ہیں جبکہ مالی طاقت کا آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں لیکن حاصلین اور اپنے حاصلین سے جو آپ سے جیلسی کرتے ہیں جن کو جیلس پرسن ہے ان سے اور تیزی سے اجلت پسندی سے اپنے آپ کو پچانی کوشش کی جگہ علاوہ جنیاں آپ کی تکنیکی کا بیت اور کام جو ہے اس میں بھی تیزی رہے گی دو اور تین نومبر کو ہونے والی اطارت پلوٹو تسلیس جو ہے آپ کی ذہنی نشنما کے علاوہ بامی گفتگو کا سلسلہ بحال کر کے آپ کے موجودہ حالات میں مصبت پیش رفت لاسکے گی یعنی ایڈوانسمنٹ جو ہوگا وہ بہت زیادہ پوزٹیو ہوگا تین اور چار نومبر کو شمس اور مریخ کی جو تصدیس ہے جو وہ آپ کی خود اعتمادی کو بحال کر کے آپ کے عملی اقدامات میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکے گی جبکہ اپنے مسائل کا مصبت حال بھی آپ تلاش کر سکیں گے تین نومبر کو آپ کے طالعے میں سوری درین ہونے سے ذہنی انتشار یا خواب خواہ کی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے لہٰذا ان منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو دو رکعت ماز قصوف اور صدقات کی ادائیگی جو ہے وہ لازمی یا یقینی بنانی ہوگی جبکہ اس میں تقرار بھی آپ کے لیے فائدہ میں ثابت ہو سکے گی اس لیے اس موقع کو حاصل سے نہیں جانے دیجئے گا بہت سارے معاملات آپ کے سیکل ہو سکیں گے اور اس کے لیے تین نومبر کو فوکس کی جائے گا موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا اٹھائیس اکتوبر کو آپ کے خواہشات میں اضافہ ہو سکتا ہے انتیس اکتوبر کو دوست احباب جو ہے وہ تعاون کر سکیں گے جبکہ کئی نئے معادے بھی تیپ آ سکیں گے تیس اکتوبر کو کئی دوستی بھری تقریبات میں شرکت کر سکیں گے اٹھائیس اکتوبر کو بہتر اور مستحقم فیصلے کر سکیں گے یکم نومبر کو آپ کا نصیب یاوری کر سکے گا آپ کا مقدر آپ کا ساتھ دے سکے گا دو نومبر کو درپیش مسائل جو ہیں وہ ہم لوگ سکیں گے تین نومبر کو باہمی طور پر جو پیدا شدہ غلط فہمیت ہی ان کو دور کر سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو ساتھ اثرات کے حامل دن ہیں وہ یکم اور دو نومبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا اختیار طلب دن جو وہ تین نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے برج کاؤس سیکیٹیریس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آخری مسائلہ مفتری تمام مزاہ چیز کیاٹھ مگر میں رہتے ہوئی یکم تا ساتھ نومبر آپ کے وراثتی اور قانونی عمور میں جنم لینے والے مسائل کا حل ممکن بنا سکے گا جبکہ آپ کے شرابتی کاموں میں مالی فوائد کا یقینی حصول اور باہمی اتفاقی رائے سے کام کرنے سے آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے گی تیس سکتوبر کو اطارت زہل قرآن کے باعث کاروباری اور مالی اعتبار سے کئی ایک راحتیں آپ کو میسر آ سکیں گی جبکہ شریکہ کار کے ساتھ یعنی جو آپ کا بزنس پارڈنر ہے اس کے ساتھ آپ کے موجودہ تعلقات بھی مزید مضبوط ہو سکیں گے زہل شمس اور اطارت کی ذائچہ کے بھارمگر میں ایک ساتھ موجودگی کے وجہ سے آپ کو اپنے خفیہ حاصلین سے متات رہنا ہوگا جبکہ اپنے اخراجات پر بھی کابو پانا ہوگا اس کے علاوہ ازدواج زندگی اور اعلیٰ تعلیم کے حصول میں جو وقتی طور پر رکاوٹیں دربیشتیں وہ دور ہو سکیں گی یا پرانی رکاوٹیں دور کریں گے تو کچھ نئی رکاوٹوں سے باستہ بھی پڑھ سکتا ہے اس لئے اپنے آپ کو تیار رکھئے گا تین نومبر کو ذائچہ کے باہرمگر میں سورج گرہن ہوگا جو کہ آپ کے لئے فائدہ منصابیت ہو سکے گا جبکہ آپ کے حاصلین اپنے پادی راتوں میں ناکام رہیں گے لیکن ان اثرات سے فائدہ اٹھانے کے لئے جو سورج گرہن کے وجہ سے آپ کو ملیں گے آپ کو دور اکت نماز کا صوف ادا کرنا ہوگا صدقات دینا ہوگے اور اس میں آدم کی تقرار کرنا ہوگی یعنی ہمیں ہر حال میں گھوم پھر کے واپس جو ہے اپنے مالک کے سامنے ہی صحیح دریج ہونا ہے اسی سے اپنے روابی کو مضبوط بنانا ہے اور دعائیں اسی سے ہی قبول بھی کروانا ہے اور دنیاوی اور آخرت کے تمام فائدے بھی اسی سے حاصل کرنا ہے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے تھا اٹھائیس اکتوبر کو ذاتی تعلقات سے متعلق آپ کو ہر قسم کی صورتحال کے لئے تیار رہنا ہوگا آپ کو بہت اچھی خوشکبری بھی مل سکتی ہے کوئی بڑا اسکینل بھی بن سکتا ہے انتیس اکتوبر کو کوئی اہم فیصلہ کر سکیں گے تیس اکتوبر کو آپ کسی اہم رشتے یا بندھن میں بند سکیں گے اکتیس اکتوبر کو آپ کوئی اہم کاروباری پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کر سکیں گے جس کے وجہ سے فوائد کو مالی فوائد حالصور پر حصول ممکن ہو سکیں گے یکم نومبر کو سفر کے مواقع پیش آ سکیں گے جبکہ آپ کا مقدر پی آپ کا ساتھ دے گا آپ کا نصیب جو ہے وہ یاوری کر سکے گا دو نومبر کو درپیش نجیم سائل حل ہو سکیں گے تین نومبر کو وراسس سے مطلقہ معاملات احسن طریقے سے انجام پا سکیں گے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سادہ سرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے لیکن اختیار طلب دن یا منفیت رات کا حامل دن نے وہ تین نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے تین نومبر کو محتاط رہیے گا اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیس رہیشتہ بھی اختتام سیر ہوا